ریٹن کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شفقت محبت اور رحمدلی کا پیکر مشہور سماجی کارکن عبدالسطار ایدھی کی آج آٹھ فی برسی عبدالسطار ایدھی نے بلا تفریق اپنے ہم وطوں کی ویلوس خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی اپنے خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈیسپنسٹری کے ذریعے کیا پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا عبدالسطار ایدھی کو حکومت پاکستان نے عالی ترین سیوالی وارڈز میں سے ایک نشان امتیاز سے نوازا عبدالسطار ایدھی 28 فروری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوہ میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی ایدھی صاحب نے اپنی خدمات کا آغاز 1951 میں ایک ڈیسپنسٹری کے ذریعے کیا پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا اور اپنے زندگی کے 65 برس دوکھی انسانیت کے خدمت میں گزارے عبدالسطار ایدھی نے بلا تفریق اپنے ہموطنوں کی بے لوس خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی وہ ایک ایسا ادارہ چھوڑ گئے جو ان کے بعد بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہا ہے عبدالسطار ایدھی کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکنان ان کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن کے ملکے کونے کونے میں ایدھی ٹرسٹ کے کلینک پناہ گاہیں بزرگوں اور عورتوں کے لیے گھر اور ایسے ہی بے شمار منصوبے چل رہے ہیں عبدالسطار ایدھی کو حکومت پاکستان نے 1989 میں عالی ترین سیول ایوارڈز میں سے ایک نشان امتیاز سے نوازا گینیز ورلڈ ریکارڈز میں بھی ان کا نام دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس چلانے کے باعث شامل ہے عبدالسطار ایدھی 8 جولائی 2016 کو کراچی میں گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو کر 88 برس کی عمر میں جہانفانی سے کچھ کر گئے ان کی خدمت کے اعتراف میں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ پردے خاک کیا گیا ایدھی صاحب تو آج ہم میں نہیں مگر ان کی انسانیت کے لیے خدمات بھولائی نہیں جا سکتی